اسلام علیکم دیشز موید پیرزالہ اب سے تھوڑی دیر پہلے فارمل پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جب سے لانگ مارچ ہوئی اس کی تیسری تقریر کی نہیں تیسرے دن کی تقریر کی پہلی انہوں نے وزیر آباد میں کی تھی دوسری گجرات اور کمالیہ کے درمیان میں کی تھی اور تیسری آج ان کی بڑی بڑی سکرینز کے ذریعے لالا موسا میں جو سینٹر پنجاب میں ہیں اور جھنگ جو کہ ساؤت پنجاب میں ہیں ایک ہی وقت میں سائمل ٹینسری بیق وقت وہاں پہ ان کی تقریر جو ہے وہ دکھائی گئی ذہن میں رکھیں کہ لالا موسا جہلم گجرات اور جہلم کے درمیان میں ہیں اور جھنگ جو ہے وہ ملتان کے قریب ہے ساؤت پنجاب کے اندر پرحال دونوں جگہوں پہ ان کی تقریر دکھائی گئی اب ان کی جو کل کی تقریر تھی جو انہوں نے گجرات کے قریب کی کہیں کمالیہ کے قریب تھی اور جو آج کی ان کی تقریر ہے جو لالا موسا اس کا پوائنٹ اگر رکھ لیں جو موضوع اور جو تھرست ہے وہ ایک ہی ہے اور دونوں کا تعلق شریف خاندان سے ہے اور اس چیز سے ہے کہ شریف خاندان لندن میں اکٹا ہو کے ایک ہڑل سے پاکستان کے بارے میں اہم فیصلے کر رہا ہے اور پاکستان کے آمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ ایک ایسا خاندان کر رہا ہے جو پاکستان سے بھاگا وہ ہے ابسکونڈر ہے جس کے بارے میں کرپشن کے بڑے سنگین قسم کے کیسز ہیں تین آسپیکٹس انہوں نے اس کے اٹھائے ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اہم کروشل سگنفیکن فنڈمنٹل ڈیسیجنز جو ہیں پاکستان کے مستقبل کے وہ لندن سے کیے جا رہے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہ فیصلے ایک ایسا خاندان کر رہا ہے سارا کا سارا اکٹھا ہو کے میرے خیال انہوں نے آج تو نام بھی لیے نباز شریف شہواز شریف ان کے بیٹے حسن حسین مریم انہوں نے کہا کتنی عجیب و غریب چیز ہے یہ دنیا میں کہیں ہو نہیں سکتی کہ ایک ایسا خاندان جس کے سارے کے سارے لوگوں کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں جو پاکستان سے دھوڑے ہوئے ہیں افسکونڈر ہیں اور جنہوں نے پاکستان کا جو بھی اس وقت پرائم نیسٹر ہے اس کو اپنے ساتھ بھٹھائے ہوئے ہیں اور پاکستان کے بہت اہم فیصلے کر رہے ہیں اسمشن یہ ہے کہ پاکستان کے آمی چیف کی پاکستان کے سیاسی انتظامی اور اسکری دھانچے کی بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ شریف خاندان لندن سے بیٹھ کے کر رہا ہے چونکہ دوسری تقریر اور تیسری تقریر جو ان کی ایک دن پہلے کی تقریر تھی اور آج کی تقریر دونوں جو ہیں ان کا تعلق آمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے ہے یہ کلیلی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو بڑی پریشانی ہے ان کی لیے بہت بڑی ہیڈک ہے کہ شریف خاندان جو ہے وہ پاکستان کا ایک بار پھر نیکسٹ آمی چیف اپوائنٹ کر رہا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ آمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے میرٹ پہ نہیں ہوگی جس طرح سے وہ میرٹ کو ڈیفائن کر رہے ہیں یہاں مجھے شک ہے کہ وہ میرٹ کو سینیورٹی سے ڈیفائن نہیں کر رہے بلکہ وہ میرٹ کو کچھ اور ویلیوز کے ذریعے ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے اچھا given the fact کہ یہ بہت important ہے میں نے اس حوالے سے ایک بہت detailed vlog جو ہے وہ record کیا ہے جس میں میں کچھ بہت سے article تصویریں pictures اس کے ساتھ linked articles بھی دکھانا چاہ رہا ہوں اور میں وہ تھوڑی دیر میں میں youtube کے اوپر اس کو release کروں گا اس کو بہت تفصیل سے دیکھئے گا unfortunately وہ بہت لمبا ہے بہت detail میں ہے لیکن میں نے اس کے اندر کچھ policy prescriptions دیئے ہیں because میرا analysis کے کہتا ہے کہ جس سے situation کی اوپر امران خان صاحب نے ایک political position لی ہوئی ہے جسے ان کی opposition جماعت جو پی ای میلین اس وقت طاقتور جماعت ہے جو lead کر رہی ہے حکومت کو وہ کہتی ہے کہ امران خان آمی چیف کی appointment کو جان بوجھ کے مہتنازہ بنا رہے ہیں بہت سو لوگ پاکستان کی military establishment میں بھی یہی feel کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امران خان جو ہیں وہ next came chief ابھی آیا نہیں ہے تو اس کی position اس کی جو appointment ہے اس کا جو tenure ہے اس کو controversial بنا رہے ہیں میں نے ایک detail ویڈیو میں یہ ایکسپین کیا ہے کہ اس کا تعلق ہرگز اس سے نہیں ہے نہ اس میں شریف خاندان کا قصور ہے نہ کوئی پاکستان کے آنے کے جنرلز جو ہیں ان کا قصور ہے یہاں پہ اچھے برے ہونے کا قصور نہیں ہے کہ کون سے جنرل اچھے ہیں کون سے برے ہیں کس کا کیریکٹر اچھا ہے کس کی پروفائل اچھی ہے کس کا سیوی کیا ہے نہ اس کا تعلق جو ہے وہ عمران خان کی کسی نیگٹیف پولیٹکس کے ساتھ ہے اس تمام چیز کا تعلق پاکستان کے اندر سرچن پولیسی فیلیرز کے ساتھ ہے ہسٹوریکل ڈیفیکٹ ہیں پاکستانی پولیٹکس اور انتظامی دھانچے کے جو کہ گزشتہ چند ڈیکڈز اور دہائیوں میں کچھ ایسے فلوز پیدا ہوئے ہیں کچھ ایسے سٹرکشل فلوز پیدا ہو گئے ہیں پاکستان کی انتظامی دھانچے میں جہاں انٹریکشن ہے افاج پاکستان کا پاکستان کی پولیٹکس کے ساتھ آمی چیف کے آفیس کی ایک خاص قسم کی پوزیشن ہے بہت طاقتور پوزیشن ہے اور وہ طاقتور پوزیشن جو ہے وہ پاکستانی پولیٹکس میں it looms large اور پھر جس طرح سے آمی چیف کو کنٹرول حاصل ہے پاکستان کی انٹر سابیسز انٹیلیجنس کے اوپر جو پاکستان کا ایک پریمیر انٹیلیجنس کا ادارہ ہے جس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے پاکستان کے ریجنل اور انٹرنیشنل ڈیفنس کے اندر اور اصل رول اصل میں تو انٹیلیجنس ایجنسی در حقیقت جو ہے وہ بہت ہی ایک انٹیلیکچول اورگنیسیشن ہے اور دنیا بھر میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ صرف انفورسمنٹ نہیں کرتی انفورسمنٹ بہت چھوٹا رول ہے انٹیلیجنس ایجنسی کا در حقیقت انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ آئیز ان ایئرز ہیں اور آئیس آئی پاکستان کے اسکری دھانچے کی اور پاکستان کی سٹیٹ کی آئیز ان ایئرز ہے یہ ایک انٹیلیکشل آرگنیزیشن ہے جس کا کام ہے کہ معلومات اکٹھی کرے انفرمیشن کو ٹیبولیٹ کرے اس کو کلاسیفائی کرے اس کو کلیکٹ کرے اس کا انیلیسس کرے اسی لیے اس کے اندر انیلیسس ونگز بھی ہوتے ہیں اس کا ہر ونگ انیلیسس کرتا ہے تو ڈیٹر کلیکشن اور انیلیسس اس کی مین ریسپونسیبیلٹی ہے لیکن جس طرح سے پاکستان کی تاریخ نے گزشتہ تیس پینترس برس میں اس نے شیپ ہوئی ہے یہ تاریخ اس میں انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس کو بہت حد تک ایک ایمپلیمنٹیشن آرم یا ایک انفورسمنٹ آرم یا ایک پولیسنگ آرم کے طور پر دکھا گیا ہے پاکستان کے لوگوں کی پاکستان کے سیاست کی اور میڈیا کی بھی انڈیسٹاننگ پاکستان کی انٹیلیجنس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک مارد ہارڈ کرنے والی کوئی آرگنیزیشن ہے جو اٹھا لیتی ہے چلا دیتی ہے ننگاہ لٹکاتی ہے عدالتوں کا انفورنس کرتی ہے قتل و غارت کرتی ہے جو ایک بالکل فلورڈ مس دیریکٹڈ ایمپریشن جو ہے وہ انٹیلیجنس کے رول کا پاکستان میں بن چکا ہے تو کچھ ایسے سٹرکچرل فلوز ہیں جو ریفارم مانگتے ہیں پولیسی ریفارم مانگتے ہیں نئے آئیڈیاز مانگتے ہیں تھنکنگ کا ریفارم مانگتے ہیں اور اس حوالے سے میں نے بہت ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کی ہے جس کے ساتھ میں چند آرٹیکلز بھی لنکس میں ڈسکرپشن میں دینا چاہتا ہوں یہ میں اس کے بعد تھوڑی دیر میں میں یہ ویڈیو جو ہے میں ریلیز کروں گا اور یہ ویڈیو ریلیز کرنے کی یہ جو انیلیسس ہے ویڈیو کا جو ڈیٹیل ویڈیو کا اس کو کرنے کی ضرورت میں نے اس لیے محسوس کی کہ کل کی جو عمران خان کی تقریر تھی جو سیکنڈ سپیچ ہے آفٹر دی ریزمشن آف لانگ مارچ اور جو آج کی تقریر ہے تھرڈ ڈے کی وہ دونوں کا بیسک موضوع یہ ہے کہ عمران خان یہ بابر کروانا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ شریف خاندان جو اپوائنٹمنٹس لندن سے کرنے بیٹھا ہے وہ پاکستان کے بیس انٹرس میں نہیں ہوں گی وہ شریف خاندان کے اپنے ذاتی نیرو کورپرٹ اور پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہیں خاص کر کے بزنس انٹرسٹ ہیں ان کے پیشی نظر یہ اپوائنٹمنٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان شہباز شریف اور نواز شریف کو روک تو نہیں سکتے قانونی طور پہ because decision تو ظاہر ہے کہ نواز کہنے کو تو شہباز شریف صاحب decision کریں گے لیکن معاف کیجے گا اصل میں یہاں بہت تھنڈ ہے جہاں میں جہاں اصل decision جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نواز شریف کریں گے اور عمران خان اخلاقی طور پر ایک argument develop کر رہے ہیں پاکستان کے میڈیا کے سامنے معاشرے کے سامنے politics کے سامنے اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی military high command کے سامنے ان کو یہ بابر کروا رہے ہیں کہ شریف خاندان کو ان کے نیرو انٹرسٹ کے اندر فیصلے کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے ان کا راستہ روکنا چاہیے اس میں عمران خان کامیاب ہوتے ہیں یہ نہیں کامیاب ہوتے ایک بہت بڑی بحث ہے بہترل میں نے سمجھا ضروری اس چیز کو کہ ایک detail analysis کا کیا جائے کہ اصل مسئلہ ہے کیا عمران خان کا خوف کیا ہے شریف family کا خوف کیا ہے پاکستانی politics کا خوف کیا ہے کیا بجا ہے کہ پاکستان کے آمی چیف کی appointment پر مائیکل پوکلمن بھی سروے کر رہے ہیں ہندوستان کے اخبار بھی اس کے analysis کر رہے ہیں دنیا بھر کی نظریں اس چیز کے اوپر لگی ہیں حالانکہ یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جو ایک سو نوے ممالک ہیں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں آمی چیف کی appointment کے بارے میں کسی کو اتنی فکر اور اتنی پرواہ ہو جس ملک میں میں ہوں امریکہ میں یہاں تو اگر آپ کسی کو سنگھڑا سنگھائیں کلورو فان سنگھائیں کسی پڑے لکھے آدمی کو یا مکڈانلڈ کے کسی منیجر کو بھی کھڑے ہو کے اس کو بتانے کی کوشش کریں کہ میں ایک ایسے ملک سے آیا ہوں جہاں پہ آمی چیف کی appointment پہ مسئلہ پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو آپ وہ کہہ کے مارے گا یا روے گا اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اس کو سمجھا بھی نہیں سکیں گے آپ بہت کوشش بھی کریں گے تو اس کو بالکل نہیں سمجھ آئے گی کہ ایسا بھی ملک ہے دنیا میں جہاں پورا ملک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ آمی چیف کی appointment کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہے یہ بحث ہو رہی ہے یہ لوگوں کو دھڑکا لگا ہوا ہے تو کیوں یہ اتنا بڑا structural flaw ہے پاکستان میں اس کے حوالے سے میں نے ایک detail ویڈیو کی ہے wait for my next ویڈیو جو میں تھوڑی دیر میں ریڈیز کرتا ہوں thank you so much